جن میں خوش آمدید ہم پر دودھ راست سے آئے بیپاری حضرات کو انتظامی نحلی کے باعث عذیتناک مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ٹینٹ مافیا کا اس منڈی میں راج ہے اور زائد قرائے وصول کرنے کا نوشکوہ ہے وہ بیپاریوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے بجلی پانی اور دیگر سہولیات سے محروم ان بیپاریوں کا کیا کہنا ہی ان سے بات کر کے جانتے ہیں بتائیے گا جی آپ کہاں سے آئے ہیں اور کن مسائل کا آپ کو سامنا ہے ہم لیاقت پور سے آئے ہیں ہمارے پاس پانی بھی نہیں آئے تنبو کا بارہ بارہ ہزار مانگ رہے ہیں ستر ستر ہزار ہم کرایا بھار گئے ہیں ابھی ہمارے پاس تنبو کے پیسے نہیں آئے گھاس کے پیسے نہیں آئے ہم کہاں جائیں ہمارے بکریں بکیں تو ہم تنبو کے پیسے دیں ہم پریشان ہیں ادھر دھوب میں بکریں ہمارے وہ ٹینٹ مافیا یہاں پر موجود ہے کتنا کرایا وہ آپ سے وصول کر رہے ہیں بارہ ہزار فی ٹینٹ کا بارہ ہزار ایک گاڑی کے بکروں کا ٹینٹ کا بتائیں دیگر کو پانی بجلی اور ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے آپ کو سر ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کوئی سہولت ابھی تک ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے ہم پانی یہاں ندیہ سامنے ادھر سے بھار رہے ہیں آج بلکل دور دراز سے آئے بپاریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر نہ تو بجلی کی سہولت موجود ہے نہ ہی جانوروں کے لیے پانی ہمیں میسر ہے اور جو ٹینٹ مافیا ہے وہ مو مانگے کرائے وصول کر رہا ہے سنگل ٹینٹ کا جو کرایا ہے وہ چھ ہزار اوپے ڈبل ٹینٹ کا جو کرایا ہے وہ بارہ ہزار اوپے وصول کیا جا رہا ہے بپاری حضرات کا کہنا ہے کہ ہم دور دراز سے بہت زیادہ جو اخراجات ہیں ٹرانسپورٹ کے وہ برداشت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اب ہمارے پاس ٹینٹ مافیا کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ہمارے جو جانور ہیں وہ کھلے آسمان تلے سخت گرمی میں جو ہے وہ بیٹھنے پر مجبور ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر اسلام نگر مویشی منڈی نزد بہریہ ٹون میں ٹینٹ مافیا کی جو زائد کرایا وصولی ہے اس کا نوٹس لے کر ان ٹینٹ مافیا کے خلاف کاروائی کرے اور ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یہاں پر بجلی اور پانی سمیت دیگر جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے اجتماعی قربانی کی سہولت کا آغاز امیدوار بی پی ایک سو اٹھ سٹ جماعت اسلامی نے اجتماعی قربانی سینٹر میں رسید کارٹ کر آغاز کیا جہانگیر ایسار اجتماعی قربانی پروجیکٹ کے انچارچ ہوں گے طیب اجاز مفتی محمد عمر معاون ہوں گے اس موقع پر حافظ احمد عمیر حاجی عبداللطیف میاں محمد اشرف حاجی اشواق چکتائی افتقار چوہان عبدالرحمان بھی موجود تھے احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ پی پی ایک سو اٹھ سٹ میں عوامی سہولت کے آٹھ اجتماعی قربانی کیمپس ہوں گے اور عوامی سہولت کے لیے بہترین انتظام کے ساتھ قربانی کی سہولت مہیا کریں گے قربانی کے دن سب مل کر صفائی کا بھی بندوست اب کو کرنا ہے ملکی سلامتی کے اداروں سے اظہاری یا جہتی کے لیے بین المذاہب آمن ریلی جبکہ ریلی کا احتمام قومی آمن کمیٹی سپریم کانسل پاکستان کے جانب سے کیا گیا مسلم مسیحی ہندو سیکھ بین المذاہب قائدین کا لاہور کی سڑکوں پر آمن کا بیغاں ریلی کی قیادت چیرمن آمن کمیٹی سپریم کانسل پاکستان حاجی آمیر رشید نے کی مزید اس ریلی کا احوال جانیں گے فریحہ بطول وہاں پر ہیں ان سے جی فریحہ بتائیے جی بلکل اس وقت میں پنجاب سٹیڈی میں موجود ہو جہاں پہ قومی آمن کمیٹی سپریم کانسل کے زیرے تمام پاکستان کے ساتھ اظہارے یبجہتی کے لیے ایک ریلی کا تمام کیا گیا ہے ریلی پنجاب کانسل سے ہوتی بھی یہاں سے شائی کے لیے تک جائے گی یہاں پہ مختلف مظاہر سے تعلق رکھنے والے جو ہے میمران نے شرکت کی ہمارے ساتھ یہاں پہ ایونٹ اورگنائزر بھی موجود ہیں جی سر آج کی ریلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریلی جو ہم نے منقت کی ہے وہ بہن و مظاہر و مانگی کے حوالے سے تمام مظاہر کے اقابلیم یہاں پہ موجود ہیں اور نئی نسل کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مذہبی رواداری کے ساتھ پاکستان کو لے کے چلیں تاکہ پاکستان تک ترقی اور خوشحالی کی طرف آپ مظاہر ہوں اچھا بلکل نئی نسل کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ہے تمام محصہ حد سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھ ہیں آپ جا رہے ہیں آج ریلی لے کے پاک فوج کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لئے کیا کہنا چاہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پاک کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے گھر بھی کی حفاظت بھی واجب ہے وطن کی حفاظت بھی واجب ہے جو حفاظت کرنے والے ہوں اللہ انہیں محفوظ رکھے آج ہم یہی بتانے کے لئے جا رہے ہیں کہ ایک پرچم کے سائے طلے ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے طلے ہم ایک ہیں کہ اس کی حفاظت کرو بالکل ان کا کہنا ہے پاکستانی پرچم کے سائے طلے ہم ایک ہیں پاکستان کی جو عمام کو ہے ایک پیس کا پیغام دے جی جی فریحہ بطول بہت شکری آپ کا ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ شہر کی پانچ شہرہوں پر پارکنگ روٹری مشینیں تباہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں پارکنگ کے جگہ نہ ہونے سے افسران اور شہری پریشان ہیں سی ایو پارکنگ فوری طور پر پانچ مشین بیس کو پال کرنے کی ادایات کی گئی ہیں اور پارکنگ کمپنی تحال مشینوں کو چالو کرنے میں ناکام مظر آ رہی ہے جی آپ کو بتا رہے ہیں شہر کی پانچ شہرہوں پر پارکنگ روٹری مشینیں تباہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں مزید کا تفصیلاتیں جانتے ہیں بسام سلطان سے جی بسام آگاہ دیجئے گا جی بلکل شہر کی پانچ مختلف مقامات پر جو پارکنگ مسائل ہیں اس کے پیشے نظر جو ہے وہ یہ روٹری پارکنگ مشینیں جو ہیں وہ نسک کی گئی تھی تقریباً سات کرون پچاس لاکھ کی لابت سے جو ہے وہ یہ پانچ مقامات کے اوپر مشینیں جو ہے وہ نسک کی گئی تھی جو تباہ حالی کا جو ہے وہ شکار ہیں لاؤر پارکنگ کمپنی کے جانب سے پانچ روٹری مشینیں جو ہے یہ دو ہزار انیس میں نسک کی گئی تھی ڈی سی آفیس میں بھی دو ہزار انیس میں جو ہے وہ لگائی گئی جو روٹری مشین ہے اس کو اپسل جو ہے وہ فنکشنل نہیں کیا جا سکا جو روٹری پارکنگ کی الیکٹرک سارے ہیں کیمرے اور سنسل بھی جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں اسی طرح اچھ دا پروس پر روٹ پر پارکنگ روٹری مشین جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے سیروسی اسکتال اور میں اسکتال میں بھی جو نسک پارکنگ روٹری مشینیں ہیں وہ خراب پڑی ہوئی ہیں پانچ روٹری مشینیں تاہل جو ہے وہ چالوں نہیں کی جا سکی جو نگران وزیر قلدیات ہیں اپسل مراد ان کی جانت سے جو ہے وہ معاملے کا نوٹس کیا گیا تھا اور جو الہور پارکنگ کمٹنیاں اس کو ایک آمات جاری کیے گئے تھے کہ صرف اور انہیں جو روٹری مشینیں ان کو چالوں کیا جائے لیکن تاہل جو ہے وہ ان کو چالوں نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے شہر کے اندر جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ اپس ادھر قرار ہیں بسام آپ کا بہت شکریہ بسام سلطان ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پارکنگ کے مسائل کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر کی پانچ شہرائیں ہیں جہاں پر پارکنگ روٹری مشینیں تابہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں اور پارکنگ کی جگہ نہ ہونے سے افسران اور شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ترکے کے منتظر ان لینڈ ریوینو کے آفیسرز کی سنے گئی جبکہ فیڈرل بورڈ آف ریوینو نے ایک سو انچاس کسٹمز انسپیکٹرز اور انٹیلیجنس آفیسرز کو گریٹ سترہ میں ترقی دے دی ہے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کلیم اکتر سے مزید افصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے کلیم اکتر بتائیے گا آج بلکل فیڈرل بورڈ آف ریوینو نے ترقی کے منتظر ان لینڈ ریوینو آفیسرز کو ٹائم سکل پرموشن دے دیا ہے اس بی آر کے جانے سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں ایک سو انچاس کسٹمز انسپیکٹرز اور انٹیلیجنس آفیسرز کو گریٹ سترہ میں ترقی دے دی ہے اس بی آر نے ٹائم سکل کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں تمام آفیسرز کو گریٹ سترہ میں ٹائم سکل پرموشن دی ہے اور سیکٹری ریوینو ڈیویزن اور چیئرمن اس بی آر نے کوری طور پر ترقی دینے کا بقائزہ نوٹیشن بھی جاری کر دیا ہے ٹائم سکل پرموشن حاصل کرنے والے افتران میں ان لینڈ ریوینو کی تمام فیل فرمیشنز کے انسپیکٹرز اور انٹیلیجنس آفیسر شامل ہیں جبکہ ٹائم سکل پرموشن حاصل کرنے والے ریجنل ٹیکس آفیس ایل ٹی او اور کارپوریٹ ایکس آفیس سمیت دیگر فیل فرمیشنز کے ناموں کی فرستے بھی جاری کی گئی ہیں جی ایل ٹی او اور کارپوریٹ ایکس آفیسر شامل ہیں